بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس ویڈیو میں ہم تفسیر ابن کثیر زیادہ القرآن کو آگے کنٹینئر کریں گے اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تو شروع کرتے ہیں اور جب جب کہا جائے انہیں ایمان لاؤ جیسے ایمان لائے اور لوگ تو کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جس طرح ایمان لائے بے وقوف قبردار بے شک وہی احمق ہیں مگر وہ جانتے نہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ان منافقوں سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ لوگوں یعنی صحابہ کی طرح اللہ فرشتوں کتابوں رسل کرام موت کے بعد جی اٹھنے اور جنت اور دوزخ پر ایمان لاؤ اور عوامر کو بجار لانے اور نواہی سے رکنے میں اللہ کے رسول کی عطاعت کرو تو کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں اس طرح جیسے ایمان لائے وہ بے وقوف اور ان پر اللہ کی لانت ہو مراد صحابہ کرام رضی اللہ علیہ مجمعین لیتے ہیں عبوالعالیہ اور صدی نے اپنی تفسیر میں حضرت ابن عباس ابن مسعود اور بہت سے صحابہ کرام سے یہی نکل کیا ہے عبد الرحمان بن زید بن اسلم وغیرہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اور وہ برابر اور ایک طریقے پر ہیں حانانکہ وہ صفحہ ہیں صفحہ یہ صفیح کی جمع ہے جیسے حکمہ حکیم کی اور حلمہ حلیم کی جاہل ضعیف رائے والے اور نفع نقصان کے بارے میں کم معلومات رکھنے والے کو صفیح کہا جاتا ہے اسی لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت قریمہ میں عورتوں اور بچوں کو صفحہ کے لفظ سے تعبیر کیا ہے وَلَا تُو تُصُفَحَا أَمْوَالَكُمْ اَمْوَالَكُمُ اللَّتِيجَةَ عَلَلَّهُ لَكُمْ قِيَامًا سورہ نساء اور نہ دے دو نادانوں کو اپنے مال جنہیں بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہاری زندگی کے لئے سہارا عام مفسرین کا یہ قول ہے کہ اس آیت میں صفحہ سے مراد عورتیں اور بچے ہیں خود اللہ تعالیٰ نے ان سب مقامات پر ان کو جواب دینے کی ذمہ داری لی اور فرمایا عَلَا إِنَّهُمْ هُمَ الصُفَحَاؤ تاقیداً حصر کے ساتھ فرمایا بے وقوف تو یہی ہیں وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ لیکن انہیں اس بات کا پتا ہی نہیں یعنی اپنی جہالت اور گمراہی کو نہیں جان سکتے یہ چیز ان کے کمال اندھے پن اور ہدایت سے دوری کی سب سے بڑی دلیل ہے وَإِذَا لَا كُلَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْوا اِيَا شَيَاتِينِهِمْ قَالُوا إِنَّمَا آكُمْ اِنَّمَا نَحْنُوا مُسْتَحْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَحْزِئُوا بِهِمْ وَيَمُدْهُمْ فِي تُغْيَانِهِمْ يَا مَحُونَ اور جب ملتے ہیں ایمان والوں سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں اللہ سزا دے رہا ہے انہیں اس مزاق کی اور ڈھیل دیتا ہے انہیں تاکہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب یہ منافق مومنین سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں اور ان کے سامنے ایمان ظاہر کر کے مومنین کو توکہ دینے کے لیے دوستی اور خیرخواہی ظاہر کرتے ہیں اور نفاق تصنہ اور تکیہ سے کام لیتے ہیں تاکہ مسلمانوں کے ساتھ بھلائی اور مالِ گریمت میں شریک ہو جائیں وَعِذَا خَلَوْ خَلَوْ اِلَى شِعَاتِينِهِمْ خَلَوْ کا معنی انسَرَفُ زَحَبُ اور خَلَصُ ہے خَلَوْ اِلَى کی طرف متعدی ہونے کی وجہ سے اپنے زمن میں انسَرَفُ کا معنی لیے ہوئے ہے تاکہ فیل مزمر پوشیدہ اور ملفوظ یعنی لفظوں میں ظاہر دونوں پر دلالت کرے بعض کہتے ہیں کہ اِلَى یہاں مَا کے معنی میں ہے مگر پہلی رائے زیادہ بہتر ہے اور عبنِ جریر کے کلام کا خلاصہ بھی یہی ہے صدی نے ابو مالک سے خالہوں کا معنی مازو کیا ہے اور شیعتین سے مراد ان کے سردار بڑے لوگ یہود کے روسہ اور مشرقین باب منافقین کے سردار ہیں ابنِ عباس، ابنِ مسعود اور بازدیکر صحابہ کلام کے نزدیک شیعتین سے مراد کفر کے سردار ہیں یعنی جب یہ اپنے شیعتین کی طرف جاتے ہیں اور یہ ان کے ساتھی ہیں ایک دوسری روایت میں ابنِ عباس کے نزدیک شیعتین سے مراد وہ یہودی ہیں جو انہیں تقذیب کرنے اور قرآن کی مخالفت کرنے کا حکم دیتے ہیں مجاہد فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ان کے وہ ساتھی ہیں جو مشرق یا منافق تھے قطادہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد شرق اور شرم میں ان کے قائدین اور سردار ہیں ابو مالک، ابو علالیہ، صدی اور ربی بن انس سے بھی یہی تفسیر منقول ہے ابنِ جریر کہتے ہیں کہ ہر چیز میں سرکشی کرنے والے کو شیطان کہتے ہیں یہ جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں سے بھی جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا شَيَتِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوهِ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُ فَالْقَوْلِ غُرُورًا سُورَالِ نَام اور اسی طرح بنا دیئے ہم نے ہر نبی کے لئے دشمن یعنی سرکشی انسان اور جن جو چھپکے چھپکے سکھاتے تھے ایک دوسرے کو خوشنما باتیں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لئے حضرت عبو ذر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم جن و انس کے شیاطین سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں میں نے ارس کی یا رسول اللہ کیا انسانوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اس کی تفسیر میں ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہم تمہاری مثل ہیں جیسے تم ہو ویسے ہی ہم ہیں ہم تو قوم کے ساتھ چھٹا کر رہے ہیں اور ان سے کھیل رہے ہیں ابن عباس اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا تمحصر اڑا رہے ہیں ربی بنانس اور قطادہ کا قول بھی یہی ہے اللہ تعالیٰ ان کو جواب دیتے ہوئے اور ان کے تسنہ کا مقابلہ کرتے ہوئے فرماتا ہے ابن جریر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یوم قیامت میں ان کے ساتھ ایسا کرے گا جس کا بیان اس آیت کریمہ میں آیا ہے یوم یکول المنافقون والمنافقات لِلَّذِينَ آمَنُ زُرُونَ نَكْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ کی لَرْجِو وَرَاءَكُمْ فَلْتَامِسُوا نُورًا فَضُعِبَ بَيْنَهُمْ بِسُولٍ لَهُ بَابُ بَاطِنَهُ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَالِهِ الْعَذَابِ سورہ حدیث اس روز کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے اے نیک بختو ذرا ہماری بھی انتظار کرو ہم بھی روشنی حاصل کر لیں تمہارے نور سے انہیں کہا جائے گا لوڑ جاؤ پیچھے کی طرف اور وہاں نور تلاش کرو پس کھڑی کر دی جائے گی ان کے اور اہل ایمان کے درمیان ایک دیوار جس کا ایک دروازہ ہوگا اس کے باطن میں رحمت تو اس کے ظاہر کی جانب عذاب ہوگا ایک اور جگہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يَخْسَبَنَ اللَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ اِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِسْمًا سُرَالِ امران اور نہ خیال کریں جو کفر کر رہے ہیں کہ ہم جو محلت دے رہے ہیں یہ بہتر ہے ان کے لئے صرف اس لئے ہم تو انہیں محلت دے رہے ہیں کہ وہ اور زیادہ کر لیں گناہ یہ اور اس طرح کی دیگر آیات میں اللہ تعالی کی طرف سے منافقین اور اہل شرک کے ساتھ استحضاء مزاق مکر کا ذکر ہے ایک فریق نے یہ تعویل کی ہے بعض دیگر علماء کرام کی رائے ہے کہ اللہ تعالی کے استحضاء سے مراد ان کو جڑکنا اور کفر و اسیان پر ملامت کرنا ہے ایک تیسرے فریق کی رائے یہ ہے کہ یہ اور اس طرح کے دیگر الفاظ بطور جواب لائے گئے ہیں جیسے کوئی آدمی اپنے ساتھ فریب کرنے والے کے فریب سے جب بچ نکلتا ہے تو یہ کہہ دے کہ میں نے ہی تمہیں دھوکہ دیا تھا حالانکہ فریب اس کی طرف سے نہیں ہوتا لیکن جب وہ غالب آ گیا تو اس نے یہ کہہ دیا وہ فرماتے ہیں اسی طرح آیت کریمہ وَمَا كَرُوا وَمَا كَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَا كِرِينَ ترجمہ اور یہودیوں نے بھی مسیح کو قتل کرنے کی خفیہ تدبیر کی اور مسیح کو بچانے کے لیے اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی اور اللہ سب سے بہتر اور محصر خفیہ تبدیر کرنے والا ہے اور آیت کریمہ بطور جواب وارد ہوئی کیونکہ خدا تعالی کی ذات مکر اور مزاق سے پاک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مکر اور استحضاء انہیں گھیر لیتے ہیں ایک فریق کی آئے ہے کہ آیت کریمہ بغیرہ آیات میں اللہ تعالی کی طرف سے یہ خبر دی جارہی ہے کہ اللہ ان کو ان کے استحضاء اور دھوکے کی سزا دے گا تو ان کو جزا دینے کو ان کے فعل سے ہی تعبیر کیا جس کے سبب وہ عذاب کے مستحق قرار پائے اگرچہ دونوں کا مفہوم مختلف ہے جیسے قرآن کریم میں ہے اور برائی کا بدلہ بیسی ہی برائی ہے پس جو معاف کر دے اور اصلاح کر دے تو اس کا عجر اللہ تعالیٰ پر ہے اور دوسری آیت کریمہ میں فرمایا فَمَا نِعْتَدَ عَلَيْكُمْ فَاتَدُ عَلَيْهِ سورہ بَقْرَا ترجمہ تو جو تم پر زیادتی کرے تم اس پر زیادتی کرلو لیکن اسی قدر جتنی زیادتی اس نے تم پر کی ہو پہلا ظلم ہے اور دوسرا عدل دونوں کے الفاظ اگرچہ ایک ہیں لیکن مفہوم میں فرق ہے قرآن اللہ میں جہاں جہاں بھی اس طرح کی آیتیں ہیں ان کا یہی مفہوم ہے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں منافقین کے بارے میں خبر دی ہے کہ جب وہ اپنے سرکش سرداروں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے دین پر ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی وحی کی تقذیب کرتے ہیں اور ہم جو کچھ ان کے لئے ظاہر کرتے ہیں ہم اس میں ان کے ساتھ مزاگ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ وہ بھی ان سے استحضاء فرما رہا ہے دنیا میں تو ان کے جان و مال کہ محفوظ ہونے کا حکم دیا جبکہ آخرت میں این اس کے برق سن کے لئے دردنا کذاب ہوگا پھر ابن جریر اس کول کی تائید اور ترجیح شروع کرتے ہیں کیونکہ مکر واخدہ اور تمسخل جو عزی وجہ العبس بلا وجہ ہو بن اتفاق اللہ تعالیٰ کی ذات سے مصنفہ ہے ہاں انتقام عدل و انصاف اور بدلے کے طور پر ہو تو یہ ممنون نہیں وہ لکھتے ہیں ہم نے جو کچھ کہا ہے اس کی تائید آپ سے مربی ہے کہ اس آیت کی تفسیر میں اللہ تعالیٰ بطور انتقام ان سے استحضاء فرماتا ہے وَاِيَا مُدْدُهُمْ فِي تُبْيَانِهِمْ يَا مَحُونَ حضرت ابن عباس ابن مسعود اور چاند دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے مربی ہے یا مُدْدُهُمْ یُمْلِي لَهُمْ یعنی انہیں محلت دیتا ہے مجاہد کہتے ہیں انہیں زیادہ کر دیتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد اَيَا خَسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدْهُمْ بِهِ مِمْ مَعْلِمْ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ سُرَى الْمُؤْمِنُونَ کیا تفرقہ بعض خیال کرتے ہیں کہ ہم جو ان کی مرد کر رہے ہیں مال وولاد کی کسرت سے تو ہم جلدی کر رہے ہیں انہیں بھلائیاں پہنچانے میں یوں نہیں بلکہ حقیقت حال سے بے خبر ہیں ایک دوسری جگہ فرمایا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ خَيْسُ لَا يَعْلَمُونَ سُرَى آرَاف تو ہم آہستہ آہستہ پستی میں گرا دیں گے انہیں اس طرح کہ انہیں علم تک نہ ہوگا بعض علماء کا یہ قول ہے کہ وہ جب بھی کوئی گناہ کرتے ہیں اس کے بدلے ان کو کوئی اور نعمت عطا کر دی جاتی ہے یہ فی الحقیقت ان سے انتقام ہوتا ہے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا فَلَمَّا نَاسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ سِلَكِ وَلَحَمْدُللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ترجمہ جب انہوں نے بھلا دی وہ نصیحتیں جو انہیں کی گئی تھی کھول دیئے ہم نے ان پر دروازے ہر چیز کے یہاں تک کہ جب وہ خوشیاں منانے لگے اس پر جو انہیں دیا گیا تھا تو ہم نے پکڑ لیا انہیں اچانک اب وہ نا امید ہو کر رہ گئے تو کاٹ کر رکھ دی گئی جڑ اس قوم کی جس نے ظلم کیا تھا اور سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو پروردگار ہے سارے جہان والوں کا ابن جنیر فرماتے ہیں صحیح یہ ہے کہ ہم انہیں ڈھیل دینے اور اپنی سرکشی اور بغاوت پر ترک کر کے زیادہ کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کا اشاد ہے وَنُكَلِّبُ أَفْئِدَاتَهُمْ وَأَبْسَارَهُمْ اور ہم پھیر دیں گے ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو جس طرح وہ نہیں ایمان لائے تھے اس کے ساتھ پہلی مرتبہ اور ہم چھوڑ دیں گے انہیں کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں تغیان کا معنی ہے کسی چیز میں بڑھ جانا جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اِنَّا لَمَّا تَغَلْمَا اُحَمَلْنَكُمْ فِي الْجَارِيَا سُورَ الْحَاقَ ہم نے جب سلاب حد سے گزر گیا تو تمہیں کشتیوں میں سوار کر دیا حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ وہ اپنے کفر میں گرے جاتے ہیں صدی نے اسی طرح سوابہ سے نکل کیا ہے ابو العالیہ قطادہ ربی بن ننس مجاہد ابو مالک اور عبد الرحمن بن زید کا قول ہے فِي كُفْرِهِمْ وَزَلَالِهِمْ اپنے کفر اور گمراہی میں ابن جلیر فرماتے ہیں جب کوئی گمراہ ہو جائے تو یوں کہتے ہیں فِي تُغْيَانِهِمْ يَا مَهُونَ کا مطلب ہے اپنی گمراہی اور کفر میں جس کی ناپا کی ان پر چھا گئی ہے اور اس کی پلیدی ان پر غالب آگئی ہے وہ گمراہی میں حران و پریشان اور متردد ہیں اور اسے نکلنے کی کوئی راہ نہیں پاتے کیونکہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے ان کی آنکھوں کو ہدایت قبول کرنے سے نابینا کر دیا ہے اور ان پر پردہ ڈال دیا ہے چنانچہ وہ ہدایت کو دیکھ نہیں سکتے اور اس کی طرف کوئی راہ نہیں پاتے بعض علماء کا قول ہے کہ امی کا تعلق آنکھ سے ہے اور امی کا لفظ دل کے لیے آتا ہے لیکن کبھی دل کے اندھے پن کے لیے بھی امی کا لفظ استعمال ہوتا ہے قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے فَإِنَّهَا لَا تَامَ الْعَبْسَارُ وَلَكِنْ تَامَ الْقُلُوبُ الْلَّطِی فِي الصُدُورِ سورہ الحج کہ انہیں کے آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہوتے ہیں اہلِ عرب کہتے ہیں آمِ حَرْ آمِ حَرْ رَجُولُ يَامَهُ اُمُوحًا فَهُوَ آمِهُنْ وَآمِهُنْ وَجَمْءُهُ امَّهُنْ اس کی جمعہ امَّا آتی ہے اور کہتے ہیں یہ اس وقت کہتے ہیں جب انہیں جانے کی راہ معلوم نہ ہو اس ویڈیو میں اتنا ہی پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے اس وقت تک کیلئے اجازت دیجئے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ